بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں آپ لوگ کو ملٹیپل جو سوچز ہیں اور یا ہم لوگ سوچز کی ایک بار کہہ دیں اور اسی طرح LED بار کو ہم لوگ کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم لوگ کو یہاں پہ ڈیوائیسز کو ہم لوگ انہیں سلیک کرنے کے لیے پیک ڈیوائیس پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے پیک ڈیوائیس کو کلک کرنے کے بعد ہم لوگوں نے اگر میں LED میں ٹائپ کرتا ہوں یہاں پہ میرے پاس different type of LEDs آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس آ رہی ہے ٹھیک ہے تو مجھے یہاں پہ LED بار چاہیے تو یہاں پہ یہاں پہ LED بار آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو مظر آ رہی ہے اس کو میں double click کر دیتا ہوں تو یہاں پہ devices میں مجھے show ہو رہی ہے اسی طریقے سے میں یہاں پہ اگر میں کلک کر کے میں switch کو کلک کر دیتا ہوں میں type کر دیتا ہوں تو جہاں پہ میں switches کو add کرتا ہوں اسی طرح سے یہاں پہ میرے پاس switches اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ میرے پاس کچھ بار نظر آ رہی ہے for example switch dip میں add کر دیتا ہوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ switches active switches نہیں ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ لوگ on off state نہیں دے سکتے اس وائے سے میں یہ ویڈیو آپ لوگ کو tutorial دکھا رہا ہوں تو اس کو میں اگر add کر دیتا ہوں تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہ switches اگر میں آپ لوگ کو main window add کر کے دکھاؤں یہاں پہ نہ on ہو رہے ہیں نہ یہ switches کیا ہو رہے ہیں off ہو رہے ہیں تو ہم لوگ switches بار کہاں سے add کر سکتے ہیں یہ آپ کو میں ابھی بتاتا ہوں تو آپ لوگ انہیں یہاں سے dip switch آپ لوگ انہیں type کرنا ہے اس کے ساتھ ڈی آئی پی کے بعد آپ ایک space دے دیں ڈی آئی پی switch آپ لوگ انہیں add کر دیں یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس different switches آ رہے ہیں آپ کے پاس two switches آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے three آ رہے ہیں جتنے آپ کو switches چاہیے آپ لوگ use کر سکتے ہیں میں complete port پہ switches کو add کرنا جاتا ہوں تو میں ڈی آئی پی switch 8 use کر لیتا ہوں یہ میں نے یہاں سے add کر دی ٹھیک ہے یہاں پہ میرے پاس یہ ڈی آئی پی switches ہیں ان کو میں اپنی main window میں add کر دیتا ہوں اور ہر pin کے ساتھ میں نے switch connect کرنا ہے تو میں اس کو ایک wide connection دے دیتا ہوں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں پاس اب on اور off state آ رہا ہے میں switches کو on off state دے سکتا ہوں ٹھیک ہے جبکہ previously اگر آپ لوگ switch کی option میں جا کے switch ڈی آئی پی add کر لیں تو آپ کے پاس یہ option نہیں آ رہی ٹھیک ہے ایک terminal تو میں نے اپنے micro controller کے ساتھ connect کر دیا دوسرا terminal میں یہاں پہ terminal mode میں جا کے power کو add کر دیتا ہوں اور ہر ایک pin کے ساتھ add کر دیتا ہوں power source add کر دیتا ہوں تو جب میں switch on کروں گا تو مجھے pin پہ ایک high signal میں لے گا کیونکہ میں نے اس کو power source کے ساتھ connect کر دیا ٹھیک ہے اور دوسرا terminal میں جو دوسری port ہے اس کے ساتھ میں led bar add کر دیتا ہوں یہاں سے devices میں جاتا ہوں یہاں پہ led bar ہے ہمارے پاس led bar یہاں پہ لائکے میں نے place کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور میں led bar کو یہاں بھی connect کر دیتا ہوں اپنی pins کے ساتھ تو یہ سارے connection make کرنے کے بعد آپ نے led bar کے جو دوسرا terminal ہے آپ لوگوں نے دوبارہ سے terminal mode میں جا کے اس کو ground کے ساتھ connect کر دیتا ہوں جو بھی آپ لوگوں نے terminals use کی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ سارے terminal اس کے کیا کر دیتا ہوں ground کر دیتا ہوں تو یہ میں نے terminals ground کر دی ہے اب میں یہاں پہ کیونکہ میں نے code کیا ہوا ہے previously data movement کا وہ میں یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو end میں code بھی دکھا دوں اور میں اس پر run کر لیتا ہوں simulation میں نے run کی تو جو آپ کے پاس switch on ہے وہ آپ کو led on نظر آئے گی جو switch آپ کا off ہے وہ آپ کو switch led off نظر آئے گی ٹھیک ہے آپ switches کو on off کر سکتے ہیں multiple آپ لوگ یہاں پہ input دے سکتے ہیں اور ان switches کا فائدہ یہ ہے کہ ہم لوگ ان کو ہمیں time consuming نہیں ہیں ہم ان کو جلدی سے connect کر سکتے ہیں اور ہم لوگ سارے کے سارے سوچے یہاں سے off کر سکتے ہیں اور سارے کے سارے سوچے اس کی طریقے سے ہم لوگ اس میں on کر سکتے ہیں ٹھیک ہے hopefully یہ ویڈیو آپ لوگ کے لیے جو ہوگی informative ہوگی یہ دیکھیں سارے کے سارے سوچے زون ہوگی اس سے related آپ نے کوئی بھی question ہے تو آپ لوگ post کر سکتے ہیں comment section میں اور اگر کوئی اور اگر آپ لوگ ویڈیو روٹی ایس کے مطابق اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ comment section میں show کریں میں آپ کے لیے ویڈیو ایڈ اپ کر دوں گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ چید�동 چید 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 چید